اللہ علیکم میری پیاری تالبیل موم کیسے ہیں آپ سب آج ہم چھٹیوں کی کام کا ساتھویں دن کریں گے ٹھیک ہے ساتھویں دن پر آپ کو کام دیا گیا ہے آج تلبہ کو سبق نماز کا تعریف دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آج ہم چپٹر پڑھ رہے ہیں وزو چپٹر وزو کا تعریف دیا جائے گا آج ہم چپٹر آج میں آپ کو چپٹر وزو کا جو ہے وہ پورا اوورال ایک تعریف دے دیتی ہوں اس ویڈیو میں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس چپٹر جو ہی آپ چپٹر پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کو کام کرنے میں بہت آسان ہی ہو تو کیا ہے یہ چپٹر چپٹر وزو اس چپٹر میں وزو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے وزو کیا ہوتا ہے وزو جو ہے وہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے وزو کرتے ہیں وزو کا طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور انہیں اللہ تعالی نے تو وزو جو ہے وہ ہم دن میں جب پانچ دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو پانچ مرتبہ نماز سے پہلے ہم وزو کرتے ہیں اور وزو ایسے بھی بغیر اگر ہمیں نماز نہ بھی پڑھنی ہو ہر وقت ہمیں وزو میں رہنا چاہیے وزو میں رہنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہمیں ثواب بھی ملتا رہتا ہے جو بندہ وزو میں رہتا ہے اسے ہر وقت جو ہے وہ عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے وزو کرتے ہوئے کسی بھی وزو کو تین بار سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے وزو کرنے کے بعد اگر ہم لیٹ جائیں گے یا ٹیک لگا کر سو جائیں گے تو وزو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور بہت تیس تیس کہکے مار کے ہسنے سے بھی وزو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی نمازوں کو تحفہ دیا تو نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ ہم وزو کرتے ہیں تو پھر ہمیں وزو بھی سکھایا گیا پھر وزو کرنے کا طریقہ کیا ہے وزو کرنے کا طریقہ بتاتی چلوں میں آپ لوگوں کو کہ وزو جو ہے وہ سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں پوری بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم تین مرتبہ کلی کریں گے تین مرتبہ ناک میں پانی چرہائیں گے تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویں گے بازوں اور کونیوں تک جو ہیں وہ اپنے بازوں کو تین بار کونیوں سمیت دھویں گے ایک بار سر اور کانوں کا مساہ کریں گے دونوں پاؤنٹ تکنوں سمیت تین تین بار دھویں گے اور ہماری جو چھوٹی انگلی ہوگی اس سے انگلیوں کے درمیان خلال بھی کریں گے ٹھیک ہے اور پانی ہمیں صرف اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا ہمارے وضو کے لیے ضروری ہو بس قیامت والے دن اللہ تعالی ہم سے پانی کا بھی حساب لیں گے کہ اتنی اتنی دیر آپ لوگ بیٹھ کر پانی وضو کر رہا کرتے تھے تو اتنا پانی ویسٹ ہوتا تھا تو اب اس کا حساب کون دے گا کیونکہ دنیا میں دیکھو پانی جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ بہت تھوڑا ہو گیا ہم لوگوں کو پیسوں سے آج پانی خریدنا پڑھ رہے ہیں تو ہم پانی کا کتنا زیاہ کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرنے کے بعد دعا پڑھ لے کونسی دعا پڑھ لے دوسرا کلمہ ہے نا یہ دعا پڑھ لے تو پھر جنت کے آٹھوں دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں کچھ اہم باتیں بھی یاد رکھتے چلیئے اس چپٹرے کے اندر کے آزاد ہوتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ دھونا ہے پھر بائیں پہلے دائیں پھر بائیں ٹھیک ہے پھر کیا ہے وضو کے ساتھ مسواق بھی کر لینا اچھی بات ہے اگر ہم مسواق کر لیں تو اور اگر وضو کرتے ہوئے ہمارے جسم کا جس جس جگہ ہم وضو کر رہے ہیں تھوڑا سا بھی خوشک رہ گیا تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوتا وہ وضو ضائع ہو جائے گا اور قیامت والے دن آپ کو پتہ ہے وضو ہم جہاں جہاں کر رہے ہوتے ہیں ہمارا پانی جہاں جہاں تک جا رہا ہوتا ہے وہ تمام حصے قیامت والے دن ہماری جو ہے وہ روشن ہوں گے روشنی دی رہے ہوں گے قبر میں بھی ہمیں وہ آزا ہماری روشنی دی رہے ہوں گے جن کو ہم اپنے وضو سے اپنے پانی سے اچھے سے دھوتے ہیں صاف پانی سے تو اس لیے وضو بلکل اچھے طریقے سے کرنا چاہئے بلکل پروپر بلکل دیکھ کر جزاک اللہ